بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس می نیم از رانہ بلال یو آج کا ہمارا ٹاپک پیپر انڈسٹری کے حوالے سے ہے سب سے پہلے میں پیپر کے بیک گراؤنڈ یعنی اس کی ارلی ہسٹری کو ڈسکس کروں گا پھر ہم دیکھیں گے کہ موڈرن پیپر کی انوینشن کب ہوئی کیسے ہوئی اور کس نے کی اس کے بعد ہم پیپر کو ڈیفائن کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پیپر منفیکچرنگ کے لیے ہمیں کون کون سے راہ مٹیریلز ریکوائیڈ ہوتے ہیں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ پلپ منفیکچرنگ کے لیے ہم کون کون سے پروسیسز یوز کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ پیپر کس طرح پر یوز ہوتا ہے اور لاسٹ میں ہم انوائرمنٹل ایمپیکٹ آف پیپر کو سٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ انوائرمنٹ پر پیپر کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے آئیے ہم سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیپر کی ارلی ہسٹری پر بات کرتے ہیں یہ جو ورڈ پیپر ہے یہ پیپائرس سے ڈرائی ہوا ہے which means ریڈی پلانٹس ریڈی پلانٹس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کی سرفس پر سپائنز ہوتے ہیں یہ جاڑی دار اور نوکیلے پلانٹس ہوتے ہیں یہ جو پیپائرس پلانٹس ہیں یہ اراؤنڈ 3000 بیسی میں ایجیپٹ مصر میں دریائے نیل کے مارشی ڈیلٹا پر بہت بڑی تعداد میں گروہ کرتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ موڈرن پیپر کی انوینشن کب ہوئی کیسے ہوئی اور کس نے کی موڈرن پیپر کی انوینشن چائنہ کے ایک شخص جس کا نام سائیلون تھا یہ چائنہ کے ایک شاہی دربار میں کام کرتا تھا یہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے 105 ایڈی میں پیپر کو ایجاد کیا اس نے سب سے پہلے بارک آف ملبری کری شہتود کے درخت کی چھالی اس کو لائم کے ساتھ ٹریٹ کروایا اور اس میں بیمبو اور دوسرے فائبرز کو مکس کر کے اس نے ڈیزائرڈ کوالٹی کی شیٹ آف پیپر کو تیار کیا اس طرح اس نے فرس ٹائم موڈرن پیپر کو ایجاد کیا اب ہم پیپر کو ڈیفائن کرتے ہیں بسکلی پیپر ہوتا کیا ہے پیپر ایز آف شیٹ آف میٹیریل میڈ اپ آف آف نیٹ ورک آف نیچرل سیلولوزک فائبرز which have been deposited from an aqua suspension is called paper نیچرل سیلولوزک فائبرز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں انٹر لوگڈ ہوتے ہیں ایک بوسرے کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلپ منفیکچرنگ اور پیپر منفیکچرنگ کے لیے ہمیں کون کون سے راہ میٹیریلز ریکوائر ہوتے ہیں راہ میٹیریلز میں ہم وڈی اور نان وڈی راہ میٹیریلز یوز کرتے ہیں نان وڈی راہ میٹیریلز میں ویٹ سٹرا گندم کا تنہ اگر ہم اس کو باریک چپس کی فارم میں دیکھیں تو اس کو بوسا کہتے ہیں جب ہم گندم کی کٹائی کے بعد مشین کے ذریعے دانیں نکالتے ہیں تو یہ ہمیں چپس کی فارم میں باریک چپس کی فارم میں حاصل ہوتا ہے اس کے بعد رائس سٹرا چاول کا تنہ اس کو ہم پرالی بھی کہتے ہیں اس کے بعد بیگیس گننے کا چھلکا شوگر کین کا جوس نکالنے کے بعد جو ہمارے پاس ریزیڈو بچتا ہے اس کو بیگیس کہتے ہیں اس کے بعد ریگز یہ پھٹے اور پرانے کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ایز این نان وڈی راہ میٹیریلز کے طور پر پیپر منفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کارٹن سٹاک یہ کارٹن سٹاک ہے اسے بھی ہم پیپر منفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں کارٹن لنٹر کپاس کو جب مشین میں سے گزارتے ہیں تو اس میں سے بیج اور ریشے وغیرہ الگ ہونے کے بعد جو ہمارے پاس روئی بچتی ہے اس کو کارٹن لنٹر کہتے ہیں اس کو بھی ہم پیپر منفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں یہ کاہی گراس ہے یہ دریا کے کنارے پر جو گھاس وغیرہ اکتی ہے اس کو ہم کاہی گراس کہتے ہیں اس کے بعد بیمبو بانس اس کو بھی ہم ایز این نان وڈی راہ میٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ڈیفرنٹ گراسز کو بھی ایز این نان وڈی راہ میٹیریل کے طور پر پیپر منفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں وڈی راہ میٹیریل میں یو کلپٹس جس کو ہم سفیدہ بولتے ہیں یہ ہارڈ وڈ ہے یہ وڈی راہ میٹیریل ہے جس کو ہم پیپر منفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ وارٹر کی ابزورپشن بہت زیادہ کرتا ہے اس کے بعد پاپلر یہ بھی ہارڈ وڈ ہے اور وڈی راہ میٹیریل ہے یہ بھی وارٹر ابزورپشن زیادہ کرتا ہے اس کے بعد دوگلس فر یہ سوفٹ وڈ ہے اور وڈی راہ میٹیریل ہے یہ وہ تمام راہ میٹیریلز ہیں جن کو ہم پلپ اور پیپر منفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں پلپ پیپر منفیکچرنگ میں ہم سب سے پہلے پلپ پروسیسنگ کرتے ہیں پلپ منفیکچرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیپر میکنگ کرتے ہیں پیپر کی کوالٹی پلپ میکنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے پلپ بنانے کے لیے ہم تین طرح کے پروسیس استعمال کرتے ہیں کرافٹ پروسیس یہ الکلائن ہوتا ہے سلفائٹ پروسیس یہ ایسیڈک ہوتا ہے نیوٹرل سلفائٹ سیمی کیمیکل پروسیس یہ نیوٹرل ہوتا ہے نیوٹرل سلفائٹ سیمی کیمیکل پروسیس کو ہم پلپ منفیکچرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں ہم سوڈیم سلفائٹ کو ہم کوکنگ لیکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اورگینک ایسڈز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں نیوٹرل سلفائٹ سیمی کیمیکل پروسس میں ہم ویڈ سٹرا، رائس سٹرا، بگیس، کارٹن لینٹر اور ریگز کو ایز این نون ووڈی راہ مٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں پاکستان میں پلپ اور پیپر انڈسٹری میں ہم موسلی نیوٹرل سلفائیڈ سیمی کیمیکل پروسس کو ہی یوز کرتے ہیں پلپ میکنگ میں ہم نیوٹرل سلفائیڈ سیمی کیمیکل پروسس کو ہی کیوں یوز کرتے ہیں اس کے دو ایڈوانٹیج ہیں کیمیکل ریکاوری جو ہم کیمیکل استعمال کرتے ہیں وہ ریکاور ہو جاتے ہیں اس کے بعد پلپ سٹرنگت اس سے حاصل ہونے والے پلپ کی سٹرنگت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے Essential Steps in Neutral Sulfide Semi Chemical Process Neutral Sulfide Semi Chemical Process میں 10 steps ہوتے ہیں Cutting of Raw Material, Dry Cleaning, Wet Cleaning, Screening, Digestion, Blow Tank, Pulp Washing, Bleaching, Stock Preparation Plant and Paper Making Machine First Step ہمارے پاس ہے Cutting of Raw Material ہمارا مقصد Raw Material میں سے Cellulosic Material کو Separate کرنا ہوتا ہے جو Paper Manufacturing میں ہمارے کام آتا ہے Non-Wody Raw Material جو ہے یہ Pre-Cut State میں آتا ہے اور اس کو اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں اور جو Woody Raw Material ہے یہ Big Logs کی فارم میں ہوتا ہے اس کو ہم چپر میں سے گزارتے ہیں اور سمال چپس کی فارم میں لے آتے ہیں اس کے بعد Cutting of Raw Material کے بعد Second Step میں ہم Dry Cleaning کرتے ہیں اس میں ہم Air کو Raw Material سے Blow کرتے ہیں جو اس میں سے Unwanted Particles کو Remove کرتی ہے Dry Cleaning کے بعد ہم Wet Cleaning کرتے ہیں Dry Cleaning سے جو Dust کے Particles Material میں رہ جاتے ہیں ان کو Remove کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو Solubal Particles ہیں ان کو بھی Water میں Dissolve کروا کے Separate کر لیتے ہیں Wet Cleaning کے بعد ہم Screening کرتے ہیں Screening ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ Oversized Particles جو Pulp Making میں Problems Create کرتے ہیں اور Unwanted Particles کو Remove کرتے ہیں Screening میں ہم دو چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک Magnetic Separator جس سے Nut اور Boards اور دوسرے جو لوہے کے پیسز ہوتے ہیں ان کو Remove کرتے ہیں اور دوسرا Sentry Cleaner Sentry Cleaner سے ہم Stones اور دوسرے بڑے سائز کا جو Particles ہوتے ہیں ان کو Remove کرتے ہیں Screening Process کے لیے جو ہم Chest Screens استعمال کرتے ہیں وہ Vibrating Screens ہوتی ہیں Gravity Screens اور Centrifugal Screens ہوتی ہیں Screening کے بعد Raw Material کو بڑے بڑے سٹیل سٹورج ٹینکس میں بھیجا جاتا ہے جن کو Wet Silos کہتے ہیں Wet Silos سے Raw Material کو Digestion کے لیے Digester میں بھیجا جاتا ہے Digester جو ہوتا ہے یہ Main Unit ہوتا ہے پروسس کا اس کی Length 10 میٹر ہوتی ہے اس کا Diameter 2 میٹر ہوتا ہے یہ سٹیل اور Rawt Iron سے بنا ہوتا ہے Digestion Process Continuous بھی ہوتا ہے اور وقفے وقفے سے بھی ہوتا ہے جس میں Raw Material Digester میں انٹر ہوتا ہے Digester کے بوٹم میں ہم سٹیم کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں اور Simultaneously Sodium Sulfite Licker کو انجیکٹ کرتے ہیں Sodium Sulfite کو Sodium Carbonate یا Sodium Hydroxide کے ساتھ بفر کرتے ہیں اس کی pH کو ہم 7-9 مینٹین کرتے ہیں Digester Revolves at 2.5 RPM Digester 2.5 RPM پر Dissolve کرتا ہے اور اس کے اندر ہم Temperature 160 سے 180 degree Celsius رکھتے ہیں اور Digester کو اس Temperature کو Attain کرنے کے لئے 45 مینٹس درگار ہوتے ہیں اب Digestion سے جو ہمیں Raw Material حاصل ہوتا ہے وہ کچھ Cooked ہوتا ہے اور کچھ Uncooked فارم میں ہوتا ہے Cooked Material کو Uncooked Material سے Separate کرنے کے لئے Material کو ہم Blow Tank میں Blow کرواتے ہیں اس کے بعد اس کو Centrifugal سکرین میں Pump کیا جاتا ہے جو Cooked Material کو Uncooked Material سے Separate کرتی ہے اب نیکسٹ سٹپ ہمارے پاس Pulp Washing ہوتا ہے Centrifugal سکرین سے جو Cooked Material ہم Separate کرتے ہیں وہ Pulp کی فارم میں ہوتا ہے Pulp کی واشنگ ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے Cooked Material کے اندر Lignan اور Colored Compounds موجود ہوتے ہیں Lignan ایک Aromatic Polymer ہے جو Paper کو Brittle بنا دیتا ہے تو لگنن اور Cooked اور Colored Compounds کو Remove کرنے کے لئے ہم Cooked Material کو 80 Mesh سیو میں Water کے ساتھ واش کرتے ہیں اس کے بعد اس کو تھک بناتے ہیں اور High Density Tower میں سٹور کیا جاتا ہے اب Pulp واشنگ کے بعد لگنن کی کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ مٹیریل میں رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے مٹیریل کا کلر براؤن ہو جاتا ہے یہ پیپر پرنٹنگ اور رائٹنگ کے لئے سوٹیبل نہیں ہوتا پھر اس کو Remove کرنے کے لئے ہم اس کو Bleaching Unit میں بھیجتے ہیں پاکستان میں جو Bleaching Agents استعمال ہوتے ہیں ان میں کلورین، سوڈیم ہائپو کلورائیڈ اور ہائیڈروشن پار اکسائیڈ ہیں اب ہم کلورین کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ براؤن پلپ کی ہم کس طرح Bleaching کرتے ہیں براؤن پلپ کو ہم کلورینیٹر میں بھیجتے ہیں کلورینیٹر میں ہم 4-5 بار پریشر پہ کلورین کو انجیکٹ کرتے ہیں اور کلورین کو Unbleached پلپ کے ساتھ 45 ڈیگری سیلسیز پر 45 سے 60 منٹ کے لئے ریاکٹ کرواتے ہیں اب جو Residual کلورین ہوتی ہے اس کو Water کے ساتھ Neutralize کر کے Separate کر لیتے ہیں اب کلورینیٹر کے بعد پلپ کو Hot Water سے Wash کرتے ہیں اور Hot Air کے ساتھ Dry کرتے ہیں اور Storage ٹینک میں بھیجتے ہیں Bleaching کے بعد پلپ کو Stock Preparation Plant میں 3 important stages سے گزارتے ہیں پہلے پلپ کو Water میں Dispers کرتے ہیں اس کے بعد پلپ فائبر کی Mechanical Refining یا Bitting کرتے ہیں تاکہ Desired Mechanical Properties کا پلپ تیار کرسکیں اس کے بعد ہم Chemical Additives اور Recycle Fibers کو Add کرتے ہیں اب ہمارا پلپ پیپر میکنگ کے لئے تیار ہے اب اس کو پیپر میکنگ مشین میں بھیجتے ہیں پیپر میکنگ مشین پیپر میکنگ کے لئے جو مشین ہم یوز کرتے ہیں اس کو فور ڈرائنر مشین کہتے ہیں جس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جن کو ہم ون بائی ون سٹڈی کرتے ہیں فلو سپریڈر جو پلپ کو بیک سے فرنٹ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور اس پلپ کی کونسسٹینسی بلو ون پرسنٹ ہونی چاہیے ہیڈ بوکس ڈسچارج کرتا ہے یونی فارم جیٹ آف پلپ سسپینشن کو فیبرک کے اوپر جہاں سکشن ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں جو وارٹر کو ریموو کرتے ہیں اب نیکسٹ پارٹ ہے فور ڈرائنر ٹیبل اس کے اندر رننگ وائرز ہوتی ہیں ان کے اوپر پلپ میٹیریل موو کرتا ہے اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جو اس میں سے وارٹر کو ابزورب کرتے ہیں اور پلپ میٹڈ ویب کی شکل اختیار کر لیتی ہے فائبرز ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے جاتے ہیں اور شیٹ کی فارم میں آ جاتے ہیں اب اس کو پریس سیکشن میں سے گزارتے ہیں اس میں رولرز لگے ہوتے ہیں جو اس میں سے وارٹر کو ریموو کرتے ہیں ویب سٹرکچر کونسولیڈیٹڈ ہو جاتی ہے مستحقم ہو جاتی ہے اب ڈرائر سیکشن میں روٹری ڈرمز ہوتے ہیں جو ویٹ شیٹ کو ڈرائی کرتے ہیں وارٹر کو ہم فائبر سے سیپرٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ گریوٹی سیکشن پریسنگ یا ہیٹنگ اب پیپر کی ثکنس کو ریڈیوز کرنے کے لیے اور اس کو سموت کرنے کے لیے ہم رول نپس کے ثرو شیٹ کو کیلنڈر کرتے ہیں کیلنڈر سٹرک میں ریل اب لاسٹ پارٹ ہمارا ریل ہے جس میں ریل کی فارم میں پیپر کو واؤنڈ کرتے ہیں رول کرتے ہیں اور سکین کرتے ہیں اب ہماری فائنل پروڈکٹ تیار ہے جس کا موسچر سکس ٹو ایٹ پرسنٹ ہوتا ہے اب ہم پیپر کا انوائرمنٹ پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں اگر ہم یو ایس کے ٹوٹل ویسٹ کی بات کریں تو اس میں فورٹی پرسنٹ ویسٹ پیپر ہے یہ جوDie میز علا informações یہ پیپر ویسٹ ہے اور جو ریل کلر وہ ریل جو پیپر میکنگhilfe اور خواتی پرسنٹ؟ فورٹی پرسنٹ۔ جا ہے وہ پیپر میکنگگ لہے ہوتی ہے یہ جو گرین کلر میں نظر آ رہی ہے یہ کٹ آف تیمبر خواتی پرسنٹ؟ پ پیپر میکنگ Google میں استعمال ہوتی ہے اور جو ریل کلر میں نظر آ رہی ہے ادھر پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر انوالی دیکھیں تو ایک سال میں اراؤنڈ 3 ملین ایکرز فوریس ڈسٹروی ہوتے ہیں اگر ہم حساب لگائیں تو پیپر کی ایک شیٹ بنانے کے لیے ہمیں 10 لیٹرز وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے ایک سال میں آفیسز میں 12.1 ٹریلین شیٹس او پیپر استعمال ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں 121 ٹریلین لیٹرز وارٹر ترکار ہوتا ہے that's more than the volume of lake pen or a lake when پیپر comes to the end of its life if it is burnt it emits carbon dioxide if it is land filled it emits methane so what can we do obviously recycle we should recycle the پیپر ہمیں پیپر کو recycle کرنا چاہیے each ton of recycled paper saves 17 trees thank you so much for watching اللہ حافظ